برطانیہ کی یونیورسٹیوں کے شہر کیمرج میں بننے والے یورپ کی پہلی مسجد برطانیہ کے تاریخی شہر کیمرج میں ایک اور تاریخ رقم ہوئی یہاں برطانیہ اور یورپ کی پہلی ایکو فرینڈلی یا محول دوست مسجد تعمیر کی گئی جسے اب عام نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے 23 ملین پاؤنڈ کی لاغت سے بنائی جانے والی کیمرج سینٹرل مسجد تقریباً 12 برس زیر تعمیر رہی اس مسجد کے آٹے ٹک کہتے ہیں کہ یہ 21 سدی کے برطانیہ میں اسلام کا ثقافتی پل ثابت ہوگی مسجد کے ٹرسٹ کے ترجمان ڈاکٹر عبدالحکین کہتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق کیمرج کے 6000 مسلمان رہائشی شہر میں بنائی گئی پرائیوٹ رہائش گاہوں چھوٹی چھوٹی مساجد یا گنجائش سے زیادہ بھرے ہوئے اسلامیک سینٹروں میں نماز ادا کرتے تھے اس لیے کیمرج میں ایک مکمل مسجد کی اشد ضرورت تھی اس مسجد کے آٹے ٹک کون ہیں کیمرج کی اپنی نویت کی اس خاص مسجد بنانے والے آٹے ٹک بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں اسے اوارڈ یافتہ آٹے ٹک ڈیوڈ مارکس اور ان کی پارٹنر جولیا بارفلیٹ کی کمپنی مارکس بارفلیٹ آٹے ٹک نے ڈیزائن کیا ہے یہ وہی فرم ہے جس نے لندن میں دریائے ٹیمز کے کنارے مشہور لندن آئی اور عالمی شہرت یافتہ کیوں گارڈن میں درختوں کے اوپر چلنے کے لیے پیدل چلنے کا پول ڈیزائن کیا تھا بدقسمتی سے مارکس اپنی اس شہکار کو تکمیل کے بعد دیکھنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے